اسلام علیکم ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی بخیرہ آفیت ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ سب ہی کو میں رمضان المبارک کی جو ہے مبارک بادی دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے آپ سب کے لئے آفو کا انعیت کا مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اس وقت جو میں سٹوری آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس وقت جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اسے شاید کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھیں ضرور کھلیں گی اور شاید کہیں نہ کہیں آپ سرپرائز بھی ضرور ہو جائیں گے اس لئے کہ آپ اس وقت یہ تباہی کہیند جیسے دیکھ رہے ہیں یہ سری نگر کے فلائیور کے اوپر ہے سری نگر کا ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹر پروڈکٹ رہا تھا اور وہ سری نگر کا جہانگیر چوکٹو رام باغ جو فلائیور ہے وہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیلڈز ہے یہ پرانے نہیں ہیں یہ کچھ دن پہلے ہی لگایا گئے تھے جب ساتھ تاریخ کو وزیراعظم نریندر موڈی وادی کشمیر کا دورہ کرنے آئے تھے تو اس سے ایک دن پہلے ان شیلڈز کو جہاں انسٹال کیا گیا تھا ان شیلڈز کو جہاں لگایا گیا تھا یعنی کہ چھے تاریخ کو ان شیلڈز کو یہاں سے لگایا گیا تھا یہاں سے تقریباً پچاس میٹر کی دوری پہ ہی یہ بخشی سٹیڈم ہے جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے جو وہ لائٹیں ہیں یہ سرینگر کا بخشی سٹیڈم ہے جہاں پہ پینتیس ہزار کے کراؤڈ سے وزیراعظم نریندر موڈی مخاطب ہوئے تھے یہاں سے پچاس میٹر ہی دور ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اس پار کی جو یہ شیلڈز ہے یعنی آپ ریلنگ کہیں یا گریلز کہیں تو یہ جو ہے یہ پرانی لگی ہوئی تھی انہیں بھی جی ٹوئنٹی کے ٹائم پہ لگایا گیا تھا اس سے پہلے جب یہ فلایور بنایا گیا تھا تب الگ تھی اس کے بعد ان پہ پینٹ وغیرہ کیا گیا جب جی ٹوئنٹی سمٹ ہوا تھا اور اس وقت آپ ان کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں چلو وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ان کی اتنے ٹائم بعد حالت ہوئی ہے تو آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو لیکن یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ والے جو گرین والے شیلڈز لگے ہوئے تھے یہ پرسو کے لگے ہوئے ہیں کہ تقریباً چار یا پانچ دن کے پہلے کے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہو کیسے سڑک پہ پورے آ چکے ہیں چار دن پہلے کا کام اس طرح سے تباہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت کیا ہے چار دن پہلے اس کو لگایا گیا تھا یہ جو ریلنگ ہے یہاں سے اس کو لگایا گیا تھا حالانکہ آگے اس کی پرانی والی ریلنگ تھی لیکن اس کا ایکسٹینشن چار دن پہلے پیم ہو وزٹ کے ٹائم پہ اس میں کیا گیا تھا یہ گرین والی جو شیلڈز ہے انہیں لگایا گیا تھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی سی ہوا کیا چلی ہلکی ہوا زیادہ ہوا بھی نہیں ہے سرینگر کے باشندے اس سے باقبر ہے کہ تھوڑی سی ہوا چلی تھی زیادہ ہوا نہیں چلی تھی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی کسے شڑک پہ آپ پہنچائے یہ سارا پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بنایا گیا تھا کچھ دن پہلے چار دن پہلے یہ بنایا گیا تھا اور اس وقت سڑک پہ آ پہنچائے سڑک پہ آ گیرا ہے سوال یہ ہے کیا یہ جو ڈیولیپمنٹ کی جا رہی ہے یا کیا جو سرکار پیسہ خرچہ کر رہی ہے اگر وہ چار دنوں میں ہی امڑ کے آتی ہے تو زموار کون ہے کیا کنٹریکٹر ہے جس نے جس کو اس کا کنٹریکٹ ملا تھا چھوٹا حسائی بھلے کنٹریکٹ تھا لیکن کیا وہ زموار ہے کیا جو اس کے سپروائزرز ہیں وہ زمدار ہے یا کوئی اور زموار ہے چونکہ جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ عوام کا پیسہ ہے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ پیسہ دیتے ہیں تو ان کے پیسے کے ساتھ اس طرح کی کھلوار نہیں ہو سکتی ہے ایک بار اپنے ناظرین کو میں پھر سے بتا دوں یہ سری نگر کا فلائیور ہے یہاں کا مہتپون مہتی زیادہ امپورٹنٹ فلائیور ہے یہ فلائیور سری نگر کا فلائیور جہانگیر چوک سے لے کے رامباک تک جاتا ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پرانی شیلز ہے جو پرانی اس میں شیلز لگی گئی تھی یہ جی ٹوینٹی کے ٹائم پہ انہیں ٹھیک کیا گئے تھا اس سے پہلی لگی تھی لیکن اس کے بعد کلر وغیرہ اس میں جی ٹوینٹی سیمنٹ جو وادی کشمیر ہوا تھا اس ٹائم پہ لگائی گئی تھی اور ساتھ تاریخ کو چونکہ وزیر اعظم ناریندر موڈی وادی کشمیر کے دورے پہ تھے اور پانچ سال کے بعد وہ کشمیر دورے پہ آئے دفعہ تین سو ستھر کی منسوخی کے بعد وہ کشمیر آئے ایک بہت ہی بڑا ایونٹ تھا اور یہاں سے پچاس میٹر دور ہی یہ سری نگر کے بخشی سٹیڈیا میں انہوں نے قریباً 35000 لوگوں سے مخاطب ہوئے 35000 لوگوں سے اپنے دل کی بات کی اور یہاں پچاس میٹر پیچھے ہی یہ جو سری نگر کا فلایور ہے کئی سارے ریزنز کی وجہ سے یہاں پہ ایک شیل کا ایکسٹینشن کیا گیا تھا حالانکہ یہ جو آپ اس سے پہلے تھوڑا آگے سے شیل ضرور لگی تھی لیکن اس وقت پہ یہاں پہ اس جگہ پہ شیل کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا یہ سارے جو جنگلیں ہیں انہیں ان جنگلوں کو لگایا گیا تھا اور ان کے اوپر یہ گرین شیٹس لگائی گئی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار دن میں اس کی کیا حالت ہوئے اور پورا یہ سڑک پہ آ پہنچا ہے کیوں آ پہنچا ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کیا گیا ہے اس کو اچھے سے نہیں کیا گیا ہے کرنے والا کون تھا وہ جو ہے کنٹریکٹر کا اس چیز کا ذموار ہے کیس چیز کا ذموار جو یہاں کے سپروائزر ہے یہ سوال ہے اس پہ جو ہے کہیں نہ کہیں گوھر ضرور ہونا چاہیے کیا یہ چیز کس لیے ہوئی کیوں ہوئی کیا وجہ اس کی رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیلد جو ہے پورے آگے کچھ میٹرز تک سے ایکسٹنٹ کی گئی تھی اور پورا یہاں تک یعنی کسی نگر کی اقبال پارتر لائے گئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چار دن بعد ہی کیسے امڑ آئی ہے تھلکی سی ہوا کے بعد تو چونکہ بظاہر یہ چھوٹی چیز لگتی ہو لیکن یہ چونکہ اس بات سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو اس چیز کو ذموار تھے کہ اس کام کو اچھے سے کیا جائے چونکہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے واجہ کشمیر میں اور ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ صحیح ڈنگ سے کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہو رہی ہے اور جو ڈیولپمنٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں ایجنسیز ہیں چاہے اس وقت ہم سمارٹسٹی کی بات کریں ایراکی بات کریں چاہے ہم سینگر موسیپل کورپریشن کی بات کریں جو بھی ایجنسی اس کے ساتھ منسلک ہے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کی جتنی بھی سپروائزرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کام ڈنگس کا ہے کی نہیں یہ کام کام کا ہے کی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ شیلڈ جو ہے چار دن پہلے ہی لگائی گئی تھی اور امڑ آ چکی ہے خستہ ہو چکی ہے چار دن بعد ہی یہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے یہ مناظر دکھا رہا ہے یہ حال اس وقت بنا ہوا ہے سرینگر کے جو ہے سرینگر کے رامباغ جہانگیر چوک فلائیور کے اوپر کیونکہ میں نے آپ کو کہا اس طرف کی جو آپ کو شیلڈ دکھا رہا ہے جس میں الگ الگ قسم کے کلرز ہیں یہ پرانی شیلڈ ہیں پرانی یہ جو ہے یہ ریلنگز ہیں گریلز ہیں یہ پہلے لگائی گئی تھی جب فلائیور بنایا گیا اس ٹائم پہ بھی لگائی گئی تھی اس کے بعد جب وادی کشمیر میں جی ٹوینٹی سمٹ ہونے جا رہا تھا اس وقت ان کے اوپر جو ہے رنگ کلر وغیرہ کیا گیا تھا اور انہیں ٹھیک بھی کیا گیا تھا وادی کشمیر کے تو یہ جو ریلنگز ہیں یہ جو ہے شیلڈ ہیں انہیں ایکسٹنٹ کیا گیا یہاں سے قریباً بخشی سٹیڈیم کے ایریا سے لے کے اقبال پاک کے ایریا تک لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کیا ہوئی ہے چار دن پہلے لگایا گیا اور چار دن کے بعد ہی یہ عمر آیا ہے چونکہ وجہ صاف ہے وجہ یہی ہے کہ کام ڈنگکہ نہیں کیا گیا کام سیدھا نہیں کیا گیا جب ہم اس فلائیور کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ مہتکون ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ فلائیور ہے اس لئے کہ کہیں سارے عزلہ اسے شہر خاص کے ساتھ سری نگر کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہر دن یہاں سے بیس سے تیس جو ہے کم و بیش ایمبلنسز یہاں سے گزرتی ہے پلوامہ کے جو لوگ پیشنٹس آتے ہیں پلوامہ کے لوگ جو سری نگر آتے ہیں یہی سے آتے ہیں چاہے ہم بات کریں بڑھگام سے وہ بھی یہی سے آتے ہیں اور بھی کئی سارے ایریا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ فلائیور جو ہے یہ ائرپورٹ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے ائرپورٹ کا بھی راستہ یہی ہے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ فلائیور ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو فلائیور ہے یہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا انفرسٹرکٹ تھا یا سینگر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ انفرسٹرکٹل پروجیکٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چار دن پہلے جو اس کے اوپر شیلز ایکسٹینڈ کی گئی تھی جو گریلز ایکسٹینڈ کی گئی تھی چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پہلے سے گریلز لگی ہوئی تھی لیکن چار دن پہلے جب پی ایم موتی وادی کشمیر کا دورہ کر رہے تھے تو اس کے ایک دن پہلے ان شیلز کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور اس وقت آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شڑک پہ امڑ کے آئے ہیں اب چونکہ سوال ایک ہی چیز بنتا ہے کہ اس چیز کا ذموار کون ہے چاہے کیا وہ کنٹریکٹر ہے جس شخص نے جس کو یہ کنٹریکٹ دیا گیا تھا کیا وہ ہے کیا جو ایجنسی اس کو سپروائز کر رہی تھی کیا اس کے جو افسران ہے کیا وہ ذموار ہے یا کوئی اور ذموار ہے اس پہ خیال کیوں نہیں کیا گیا ڈیویلپمنٹ ہر قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن وہ ڈیویلپمنٹ ایسی ہو کہ وہ ٹکے کاسمیٹک نہ ہو کچھ دن بعد کچھ دن تک رہیں اس کے بعد ختم نہ ہو اس طرح کی کسی بھی کوئی بھی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہے اور اس سے کیا ہے کہ لوگوں کا آپ سے بروسہ اٹھ جاتا ہے لوگوں کا آپ کی ڈیویلپمنٹ سے بروسہ اٹھ جاتا ہے تو اس حوالے سے کہی نہ کہی سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے اور ایک خاص ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور فیلال کے لئے اپنے میزوان ابرار متو کو دیجئے اجازت خدا حافظ